اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ حمید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے جی ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج ہے عید کا دوسرا دن عید کے فرس ٹی کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ سارا دن بڑا مصروف بھی گزرا ہے اور میرا ویڈیو بھی نہیں بنا سکی اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اور کچھ اتنا حاس ہم نے کیا بھی نہیں تھا کیونکہ چاند رات کوئی میں نے نہ کھیر بنائی تھی تو جب میں نے کھیر بنالی پھر مجھے یاد آیا میں ویڈیو بھی ساتھ بنا لیتی لیکن حیر پھر اس کے بعد ان کے بابا چلے گے صبح اٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی کربانیاں ہم لوگ انہیں پاکستان میں کی ہیں انہوں نے ان کے بابا ہمیشہ کی طرح پھر پاکستانی وہاں پہ ان کے دادا وہ ہیں تو وہ وہاں پہ کربانی کرتے ہیں تو ہیر نماز پڑھ کے آ کے انہوں نے کھیر کھائی کھیر کھانے کے بعد پھر ریسٹ کیا پھر بچوں کو تیار کیا اور ان کی فکوگی گھر چلے گئے تو اس طرح ہمارا فرس ٹے تھا تو یہ سیکنڈ ڈے ہے تو میں اٹھیں ہوں صبح اٹھ کے تو سب سے پہلے یہ میں نے چولہ صاف کی ہے کرنے کے ساتھ ہی پھر مجھے یاد آئے کہ دودھ والی تھوڑی سی سوئیاں بنا لیتی ہوں تو وہ میں نے بنانی یہاں پہ سٹارٹ کر دی ہیں تو سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا پانی دیچ کی بھی ڈال کی تو اس میں تھوڑی سی سوئیاں ڈال کی ان کو بائل کر لیا تھا ہلکا سائی تو وہ پھر میں نے اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دی ہے دور ڈالنے کے بعد یا پک رہا ہے تو اس میں میں نے چینی ڈال دی چینی آپ نے اپنے حساب سے ڈالنی ہے اس کے بعد دو علاچی ڈال دی پھر اس کے بعد یہ ناریل پیسا ہوا تھا میرے پاس وہ تین چار چمچ بھرکے میں ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے بڑا ہی پسند ہے میٹھی کوئی بھی چیز بناو نہ ناریل پیسا ہوا ڈال دو اس میں تو یہ بدام ہے میرے پاس پھر ساتھ میں کشمش تھی میرے پاس تو یہ میں نے ڈال کے تو اس کو اچھا سا پکا لیا یہ بن بڑی اچھی گئی تھی لیکن اینڈ پہ میں نے نا تھوڑی سی گھڑ بڑ کر دی تھی گلتی میرے سے ہو گئی تھی تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا تو ہیر کوئی بات نسان اسی طرح چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے سیکھتا بھی ہے تو ہوا میرے سے یہ تھا کہ میں نے سوئیاں تو بڑی اچھی بن گئی تو میرے پاس یہ کریم پڑی ہوئی تھی فریج میں لیکن یہ ہوا کہ میں نے ان کو تھنڈا نہیں کیا تھوڑا سا ان کو تھنڈا کر لیتی پھر اس میں کریم ڈال دی اور وہ بھی تھی میرے پاس وپ کریم پڑی ہوئی تھی تو ہیر میں نے وہ جلدی جلدی میں اس کو میں نے وپ جو کریم تھی وہ اس میں ڈال دی ڈالنے کے بعد جب میں نے چند سے ہلایا سوئیوں کو تو پھر جب میں اس میں ڈال رہی تھی بال میں تو یہ دیکھیں وہ تھوڑی سی مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں اچھا میرے سیونا وہ نہیں مجھے ڈالنی چاہیے تھی کریم تو اس کے بعد ہیر اس میں میں ناریر پیسا ہوا اوپر چھڑک رہی ہوں اور کشمش ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں میری بڑی اچھی سوئیہ تیار ہو گئی ہے تو تو اس کے بعد جی میں نے بچوں کو ناشتہ کروایا ہے ہسپنڈ کو کرایا ہے اور ہم لوگ آگئے ہیں جی سٹیشن پہ اور یہ دیکھیں جی سٹیشن کتنا ساف ستھ رہا ہے اور سنسان ہے اور رش بھی نہیں اتنا اور موسم بھی کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں یہی پاکستان کے سٹیشن ہوں تو اتنا رش ہوتا ہے ہمیں یاد ہے بیگ سارے ٹرین ابھی آنے کا ٹائم ہوتا تھا دور سے آدھا تھا پونہ پونہ گھنڈا بیگ گسیٹ گسیٹ کے ہم لوگ تھک جاتے تھے سٹیشن پہ تھوڑا کوئی رش ہوتا تھا اور اوپر سے کلی بھی با جی ہم سمان اٹھا لیں تیر وہ بھی ایک اچھی یاد نہیں ہے تو اس کے بعد ٹرین بھی آ گئی ہے تو ہم لوگ اس پہ بیٹھ گیا یہ نائن نورو کی ٹیگر نے تو ماشاءاللہ سے مزے کروا دیئے پورا مہینہ آپ جدر مرضی گھومو تو ان کے بابا نے ہم سے وعدہ کیا تھا بچوں کے ساتھ بھی کہ میں آپ لوگ کو عید کے دوسرے دن کے ہی لے کے جاؤں گا تو تو بچے کیونکہ عیدی مانگ رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی عید پہ کون عیدی دیتے ہیں تو یہ میں علیزہ سے پوچھ رہی تھی علیزہ تم کام پہ جا رہی ہے تو مجھے کہہ رہی تھی کولن تو پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ بچوں کے ساتھ کہ بڑی عید پہ کوئی عیدی نہیں ہوتی عیدی تو چھوٹی عید پہ ہوتی ہے تو وہ بھی ان کے بچے تھے انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کہیں پہ لے کے جائیں تو پھر ان کو اتوار والے دن انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو نہ لے کے باہر جاؤں گا تو یہ پھر شپ کا بچوں کو پتا چلا کہ ہم نے شپ پہ جانے تو وہ بڑے ایک سائٹیڈ تھے اور ان سے زیادہ تو میں ایک سائٹیڈ تھی ساتھ میں ان کے ایک فرینڈ تھے ان کی بھی وائف تھی وہ بھی پاکستانی تھی تو ماشاءاللہ سے اچھی فیملی ہے اچھا ان کے ساتھ ٹائم ہمارا جو گزرا تھا تو یہاں پہ آئے تو جب ہم آئے تب تو ایک تو شپ چلی گئی تھی وہ اسی ٹائم تیار تھی پھر ہمیں آدھا پونہ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا پھر ہم نے ٹیٹے لی تو ماشاءاللہ سے ہم کو چھ سات افراد تھے ان کی فپو بھی تھی کزن بھی تھی تو آئیے تو بچوں سے زیادہ میں ایکسائٹیڈ تھی مجھے پانی سے ان جائے سے بڑا ڈر لگتا تھا تو یہ دیکھیں یاسی نے یہ تھوڑا سا پہلے اس نے تنگ کی ہے تو پھر یہ اپنے بابا کے ساتھ پھر بڑا صحیح رہا ہے پھر ماشاءاللہ سے یہ بڑا خوش رہا ہے اس نے مجھے تنگ نہیں کیا تو ہیر ہم اوپر جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پھر نیچے نہیں تھا بیٹھنا جب شپ پہ بھی جانا پھر بندہ تھوڑا انجوائے کرے پانی دیکھیں پھر نیچے کیا بیٹھ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ اوپر آئے تو یہ دیکھیں میں آپ کو پانی بھی دکھا رہی ہیں ساتھ میں کتنا اچھا بیو بھی ہے کوئی اتنا حسرت لگتا ہے نا کیا حد ہی نہیں ہے بھئی بڑا ہی اچھا حسرت ہے موسم بھی اچھا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی تو یہ دیکھیں پانی بھی تو ہیر ہم لوگ نے بڑا انجوائے کہ علیزہ کو تھوڑا تھا پرابلم اس کو تھا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں ایک نہ ایک بچہ ہمیشہ آپ کا ایسے ہی بیچ میں سے نکل کبھی آپ خود ہو جاتے ہیں کبھی آپ کا کوئی نہ کوئی بچہ ہے ایسا تو پھر اس کو پہلے میں اپنے ساتھ بٹھایا میں نے کہا اچھا ہی در آؤ میں تمہارا سر دباتی ہوں پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا پھر میں نے اس کو جوس وغیرہ دیا بسکٹ لے کے گئی تھی تو اس نے کہا تو بڑا فریش ہوگی اور یہ دیکھیں جب جاری جاری اس طرح یہ دیکھیں کتنا خوب مزہ آتا ہے میں نے میرا فرس دفعہ ادھر آ کے بیٹھیں اور مجھے اتنا اچھا ہے اور میں نے اتنا انجوائے کی ہے تو بڑا مزہ آیا تھا جی بھائی اس دن تو اس کے بعد ہم لوگوں کو لگی بھو کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا تو ہم لوگ آگے کھانا کھانے کے لیے تو ایک ترکی شوٹل تھا یام پہ تو وہاں پہ بڑا اچھا ان کا کھانا تھا یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ بروڑٹ اور یہ چٹریاں دیں اور یہ بڑی مزے کی مجھے تو بڑی کھانا یہ لسی تھی تو ہیر ان کا کھانا بڑا مزے کا تھا مجھے تو ان کی چٹریاں اتنی اچھی لگتی ہیں میرا دل کرتے چمچ کی ساتھ ساری کھا جو تو ہیر جس جس نے جو کھانا تو اس نے وہ اپنا کھانا آرڈر کیا یہ میرا تھا چکن اور سلات تھا یہ رائس تھے تو یہ جو سامنے پر دکھا رہی ہو یہ میں اپنا دکھا رہی ہوں بچوں نے بھی ایسے فرائز اور ڈونر کیا تھا ساتھ میں میں نے لسی اور کولا اس کے بعد ان کا ہم نے جو کواہ ہوتا ہے وہ پیا جو چائے ہوتی ہے ان کی وہ بھی ہم نے تو اس طرح ہم نے اپنا سارا دن گزارا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اسی کے ساتھ مجازت دیں اللہ حافظ